کیا ہوا ہے خوبصورت الفاظ آئیے دام کا پاکلام علاوہ کرتے ہیں بڑی تازگی ملتی ہے بڑا سکون ملتا ہے جب ہم ایسی دعا کرتے ہیں مقدس یہ ہونا کا انجیلی بیان اس کا اٹھارہ باپ دام کے باقلامے سے ہم لیکھیں گے اس کی اٹھائی سائج سے یوں مرکوم ہے جان چپٹر ایٹین ورس ٹھینٹی ایٹ پھر وہ یسو کو کائفہ کے پاس سے کلہ کو لے گئے اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود کلامیں نہ دے تاکہ نہ پاک نہ ہو بلکہ فسا کھا سکیں پس پیلا توس نے ان کے پاس بہر آ کر کہا تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو انہوں نے جواب میں سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے پہلا توس نے ان سے کہا اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو یہودیوں نے اس سے کہا ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے مارے یہ اس لیے ہوا کہ یسو کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کے طریقے کی طرف اشارہ کر کے کہی تھی پس پہلا توس کلہ میں پھر داخل ہوا اور یسو کو بلا کر اس سے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے جو اس نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی پہلا تو اس نے جواب دیا کیا میں یہودی ہوں تیرے ہی قوم اور صدار قہانوں نے تجھ کو میرے حوالہ کیا تو نے کیا کیا ہے جسو نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں پہلا توسن سے کہا پس کیا تو بادشاہ ہے یسو نے جواب دیا تو اخت کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واضح سے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں جو کوئی حق سے ہے میری آواز سنتا ہے پہلا توس نے اس سے کہا حق کیا ہے خدا ان کے سندر پاک لام کے پڑے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برپٹھو آمین آئیے ہم وہاں آگیں خدا اند تیرا شکر تیری تعریف تیرے بہہوے لہو کے لیے اس قدرت کے لیے جو تُو نے اس لیے پر ظاہر کی تیرا شکر کہتے ہیں تیرے اس محبت کے لیے تیرے اس فضل کے لیے تیرے اس راہم کے لیے جو تُو نے ظاہر کیا یقینا شریعت تو موسیٰ کی معافتی کی فضل و سچائی یسول مسیح کی معافت ہم تک پہنچے تو حق ہے تو سچائی ہے اور تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کوئی سچائی سے واقف ہوگا وہ زنگی پائے گا سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی اے خدا ہم منت کرتے ہیں کہ اپنے روح حق کو ہم پر ناظر فرما ہمیں معمور کر تاکہ تیرے پاکرو کی رہنمائی میں اس سے معمور ہو کر خدا ہم تیرے کلام کو سیکھ سکیں سکھا سکیں خدا خدا تو مجھ کمزور اور نچیز کے ساتھ ہو میری کمزوری میں کم اقلی میں کم مائیگی میں اپنی اقل دانش اور حکمت کو ظہر کر تیرے لوگ جو تیرے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں پیار خدا ان بنجر زمینوں کو زنگیوں کو ذہنوں کو اپنے کلام کے وسیلے سے تجھو زنگی کا پانی چشمہ ہے خدا ان سہرام کرنا ہم بھوکے ہیں اس روٹی کے اس کلام کے ہمیں 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 برکت دی جی یسو کے قادر نام میں ہمیں خدا ہم کے نام کی تعریف ہو کل ہم نے جو ایک سبجیک شروع کی یا crucifixion خدا ہم کی مسلم کی سبجیت crucifixion of our saviour lord jesus christ in our introduction we were thinking about the reality of the person who was crucified and also we were talking about the reality of crucifixion ہم نے اس کے ہسٹوریکل کانٹیکس کو دیکھا ہم نے یہ بھی بات کی کہ جس شخصیت کو مسلوب کیا گیا وہ ایک تواریخی شخصیت ہے میں نے اس بات کو مناسب جانا کہ خداون کے پاک کرو کی رہنمائی میں نہ صرف ہم مسلوبیت کے جو معنی ہے اس کا مقصد جو ہے اس کو جان سکیں بلکہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور زیادہ گہرے طور پر جاننے کے لیے جو یسو المسیح کا جو ٹرائل ہوا عدالت ہوئی اس کے بارے میں بھی ہم ضرور جانیں کیونکہ یہ پوری ایک تفصیل ہے ایک سیریز ہے بہت سر لوگوں کا یہ ان کی عادت ہوتی ہے یہ ہو بھی ہوتی ہے کاب پڑھنا لیکن اس میں ایک ہو بھی مشکل ہوتی ہے کہ وہ شروع کے جو آپ کہلیں تو اس کے جو کونٹیکس ہوتا ہے جو کاب کا وہ دیکھ لیتے ہیں کخاکہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ شروع کے چند اور آرات پڑھ کے تو فوراں جو اس کے انڈ پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو وہ دیکھ لیتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ شروع میں اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر وہ کہاں جب اس کا پتا چل گیا اس کی انڈنگ کیا ہوگی اس کے خود ہی تیہ کر لیتے ہیں یا اس کے جو آخر ایسا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہنے دو جی بس کم موقع ہے تو یہی بات ہے کہ جب ہم خدامیس مسیح کی مسلوبیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو اگر ہم شروع سے ان باتوں کو کل میں نے تجسم کی بات کی تھی کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جب ہم مسیح کی موت کی بات کرتے ہیں سلیب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے تجسم کو بھی اس کے مقصد کو مشن کو عیسائی سر باپ کے مطابق جس کا مشن تھا کہ خدا ان خدا کی روح مجھ پر اسے مجھے بیجا ہے کہ میں قیدیوں کو رہا کروں سیروں کو رہا کروں خدا ان کے سال مقبول کا اعلان کروں کچھ رہوں کو آزاد کروں شکستہ دلوں کو تسلی دوں تو یہ تمام آیات جو ہیں ان کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضروری عیسائی قرپن باپ جو ہے کہ ہمارے گناہوں کے بارے سے گھائل کیا گیا ہمارے بدکرداری زبالہ دی گئی تو it's very important کہ ہم ان باتوں کو بھی تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھیں جب ہم دیتے ہیں کہ رومی جب انہوں نے اس بات کو شروع کیا تو شروع شروع میں جب وہ کسی کو یہ سزا دیتے تھے مسلوب کرتے تھے تو اس میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ غلام ہوتے تھے اب جب غلاموں کو مسلوب کیا جاتا تھا تو ان کے لیے ان کا جو بنیادی مقصد جی ہوتا تھا کہ ان کو تنبیح کی جائے ان کو تکلیف دی جائے تاکہ وہ آئندہ کے لیے وہ غلطی نہ کریں نافرمانی نہ کریں اور جو لوگ دیکھنے والے ہوتے تھے جب غلاموں کو مسلوب کیا جاتا تو it was a kind of reminder demonstration of their authority and power کہ جو دیکھیں جو اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی ایسے وگا پبلک جو declaration ہوتی تھی ملک پاکستان میں جب جنرزیار صاحب نے جو لوگوں کو سزا دینا شروع کی اور پانسی دینا شروع کی تو چند لوگوں کو انہوں نے publicly جو ہے وہ ان کو hang کیا اور it was very cruel punishment کہ کسی کو آپ publicly اس کو hang کریں یا اس کو آپ مسلوب کریں سعودی ریعبیہ میں دیکھیں وہاں پر لوگوں کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں اور ان کو درسر جو ہے وہ کلم کیا جاتا ہے پھر یہ ایک سنسلہ تھا کہ غلاموں کو جو ہے ان کو مسلوب کیا جاتا ان کو سزا دی جاتی اب چونکہ یہ ان کی commodity ہوتی تھی جو غلام ہوتے تھے ان کا سرمایہ ہوتے تھے ان کو خریدہ جاتا تھا اور کوئی بھی مالک یہ نہیں چاہتا کہ ان کا جو نقصان ہو اور وہ غلام جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے جو ہے نقصان ہو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہتا ہوں it is very important کہ ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں میں جو یہاں پر slavery museum ہے لیورپول میں وہاں پر ہم گئے that was a part of my study تو جب ہم گئے وہاں پر تو وہاں پر انہوں نے وہ کشتیاں رکھی ہوئی تھی اور ان کی تصاویر تھی بہت ساری چیزیں جو وہاں پر جو slaves ہوتے تھے slave trade جو تھا بڑا ہی یہ دیکھیں تو غلاموں کو خریدا جاتا تھا تو بیچا جاتا تھا تو وہاں پر ایک story جو ہے جو آج تک مجھے نہیں بھولی وہ story یہ تھی کہ ایک دفعہ کچھ غلام جو تھے ان کو افریقہ سے لائے جا رہا تھا ان کے ہاتھ بند ہوئے تھے پاؤں میں بیڑیاں تھی اور وہ کشتی ہوتی تھی لکڑی کی اس میں ان کو رکھا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ وہ بچارے کشتی جو ملاقہ کام بھی تو وہاں پر ان کو خریدا جاتا اور ان کو اس ملک میں لائے جاتا سلیپ ڈریٹ بہت ہی پاپلر تھا تو اس میں کیا ہوا کہ کچھ جو غلام تھے جب ان کو لائے جا رہا تھا یوکے میں تو وہاں سے ان کو پینیز میں یعنی بڑے آپ کہلیں کہ کم قیمت پر ان کو خریدا جاتا تھا اب ان کی انشورنس ہوتی تھی تو آل دیس سلیپ سلیپ انشورڈ اور جب وہ جو غلام تھے ان کو کیا ہوا کہ بیماری ان کو وبا جو ہے لگ گئی سمندر میں تو وہ غلام جو تھے ان میں سے ان کو جو ہے نا وہ کشتی میں سے سمندر میں پھینک دیا گیا جب وہ مر گئے تو اس کا خطرہ تھا کہ دوسروں کو یہ وبا نہ لگ گئے تو ان کو سمندر میں جو ہے وہ پھینک دیا گیا کچھ جو غلام جو تھے وہ زندہ تھے اب وہ جو غلام زندہ تھے ان کے بارے میں ان کو معلوم پڑا جو مالک تھا کہ جناب ان کی تو جو پرائس ہے وہ گھر گئی ہے یوکے میں سپوز اگر انہوں نے ون پاؤنڈ کا خریدہ ہوگا تو وہ فیفٹی پینس کا ہو گیا تو انہوں نے جو مالک تھا اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ جی ان سب کو جانب سمندروں پھیک دو اور میں انشورنس جب وہ کلیم کا لگا سو ڈسکسٹنگ اور کریول تو زندہ جو غلام تھے جو فریقہ سے جن کو خریدہ گیا تھا ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا یہ تو وہ تو جن کو وہ بالگی چھنے ٹھیک ہے وہ تو سمندر میں آتی ہے بات لیکن جو زندہ تھے ہیلزی تھے ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا جس پھینک دیا گیا جس پھینک دیا گیا پھینک دیا گیا اور جب وہ کشتی جو ہے وہ لیورپول پہنچی تو شخص نے کلیم کیا انشورنس کلیم کی اور کپٹن کپٹن نے جا کر وہ وعدہ ماہ گواہ بن گیا اس نے کہا جو کچھ نہیں ہوا تھا جو 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 پھینک دیس پرابلم کہ یہ جو قیمت ان کی گرگی تھی یوکے میں اس کے بجا سے ان کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا اور یہ جو ان کے مالک ہیں جو ان خریدہ تھا جو ٹریڈر ہیں یہ ان کی اچھا تھی یہ ان کی خواہش تھی یہ ان کا حکم تھا اور ہم نے اس حکم کا پورا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غلام جو تھے ان کا کیا حشر ہوتا تھا کیا حال ہوتا تھا تو کوئی بھی جو یہودی تھا یعنی رومن تھے جو بھی لوگ تھے وہ اس بات سے بہخوبی واقع تھے تو خلق پہلی صدیب کے شروع میں انہوں اس سریکے سے جو ہے وہ لوگوں کو مسلوب کرنا شروع کیا اور یسو کو جب مسلوب کیا گیا تو یہ سزا جو تھی یہ باغیوں کو دی جاتی تھی اور جو سویر قسم کے کریمنل ہوتے تھے اس میں قاتل تھے جس میں نے کہا ڈاکو اور باغی جو لوگ تھے وہ ہوتے تھے اب اس سے پہلے ان کا ایک ٹرائل ہوتا تھا اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک لیگل اس کو کرنے کے لیے اس کا ٹرائل ہوا ہے اس کو ہم نے باغی پایا اس کو ڈاکو پایا اور اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ ہم اس کو کر رہے ہیں مسلوب کر رہے ہیں تو خدا میں اس مسیح کا بھی ٹرائل ہوا ان کی بھی عدالت ہوئی اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف طرح کے جو ٹرائل ہیں بنیادی طور پر یہ تین جو ٹرائل سے ٹیکن اس کو ہم آگے اگر اور پیٹرگرائز کریں تو وہ چھے بنتے ہیں ایک جو تھا جس کو ہم اسکیٹولوجیکل کہہ سکتے ہیں یا ریلیجز ٹرائل کہہ سکتے ہیں اب یہ جو ریلیجز ٹرائل تھا یہ سردار قائم کے سامنے ہونا تھا تاکہ وہ مذہب کی عراشنی میں on the basis of the law وہ اس کو دیکھ سکیں اور اس بات کو جج کر سکیں کہ آیا یہ شخص جو ہے یہ اس کو مسلوب کیا جانا چاہیے یا نہیں یا جانا چاہیے اب تھوڑا سا اس سینیریو کو بھی دیکھئے اس سارے وقت کو بھی دیکھئے کہ اید فسا تھی اور جو یہودی تھے وہ پوری دنیا سے وہاں پر کٹھے ہوئے تھے اید فسا منانے کے لیے ہی ایرشلہ میں اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو اب جب وہ وہاں پر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس مسیح کو پکڑوانے کے لیے اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ضرور آپ ان باتوں کو پڑھئے یہ ہونا کنجیلی بیان اس کا اٹھارا باب اور یہ جگہ بھی میں نے دیکھی ہم اس باغ میں بھی گئے اس لیے میں تو بڑے شکزاری کے ساتھ بات کرتا ہوں تو جو میں سکھا رہا ہوں بائی دا گریس او گاڈ ایف سین آل ڈیس بلیس تو وہاں پر ہم نے دیکھا زیتون کے اس درخت کو بھی اور وہاں پر جو جگہ ہے باگت سمنی اس کو بھی ہم نے دیکھا تو قدرون کی جو ویلی ہے وہاں پر ہم ہوتے ہوئے وہاں پر ہم اس باغ میں گئے تو یہ جگہ جو ہے یہ موجود ہے اپنا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں تمام اسٹوریکل ایویڈنس کے لیے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یسو یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں بسر قدرون کے نالے کے پار گٹھارا بات کی پہلی آج وہاں ایک بات تھا اس میں ان کے شاگرد داخل ہوئے اس طرح پکڑوانے والا یہودہ بھی جگہ کو جانتا تھا کیونکہ یسو اکثر اپنے شاگردوں بسر وہاں جایا کرتا تھا پس یہودہ سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کہان اور پولیسیوں کے پیادے لے کر مشلوں اور چراغ اور اتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا یہ سرین سب باتوں جو اس کے ساتھ ہونے والی تھیں جان کر بائے نکلا ان سے کہنا کسے دھونتے ہو انہوں سے جواب دی یسو ناصری کو یسو نے کہا میں ہی ہوں اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اس کی کہتے ہی کہ میں ہوں ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زبین پر گر پڑے پس انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کسے دھونتے ہو انہوں نے کہا یسو ناصری پر یسو نے جواب دیا کہ میں تم سے کہہ چکا کہ میں ہی ہوں پس اگر مجھے دھونتے ہو تو انہیں جانے دو اس لیے کہا کہ اس کا وہ کال پورا کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا پس شمن پترس نے تروار جو اس کے پاس ہی کھینچے اور سردار پہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دعانہ کان مڑا دیا اس کا نوکر کا نام ملخش تھا یسو نے پسے کہا تروار کو میان میں رکھتا جو پہ اللہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نابی ہوں خیر یہ یسو کی گرفتاری وہاں پر اب آپ دیکھیں کہ it was the last crowd اور give us only couple of disciples were with Jesus Christ جیسے یاراں کو میں نے بتایا کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ یہ سو کی پیچھے ہوں گے لیکن they were all frightened اور پترس جو تھا وہ بڑا ہی زبردست قسم کا شاگر تھا جذباتی قسم کا شاگر تھا اس نے تلوار نکالی لیکن خدا نے کہا کہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں ہلا کرتے ہیں تلوار سے قتل کیے جائیں گے تو اپنی تلوار کو میان میں رکھ سو جس وناٹی نے فیور ہوتا وائلنس مجھے آپ گرفتار کر لیں اب یہاں پر میں اپنے ان مسلمان دوستوں کو بہن و بھائیوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہ اکثر بات کہی جاتی ہے کہ جی کسی اور کو مسلوب کر دیا گیا وہ یہ سنی تھا تو یہاں سے اس بات کا آغاز ہوتا ہے ان اترازات کا میں ساتھ ساتھ ان باتوں کو بھی جو ہے وہ ضرور کلیئر کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو رومن سے انہوں نے اس کو بھوکا دینا ان جو سردار تھے رومنز ان کو کیسر کو یہ کوئی مزاق نہیں تھا ان کے لیے سزائے موت تھی اگر وہ دھوکے باز ہوتے یا فریب دیتے تو خدا من یسو المسیح کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ یسو ہی تھے کہا دو دفعہ انہوں نے کہا کے میں ہوں کسی اور کو انہوں نے گرفتار نہیں کیا یسو کو گرفتار کیا تو یہاں سے تمام واقع کا آغاز ہوتا ہے مسلوبیت کے تو خدا من یسو مسیح کا وہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے ہاتھ بان دیے گئے اور جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کو اب آگے جل کر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائفہ جو تھا اس کے سامنے اس کو پیش کیا جانا تھا یہ اور اس کو ہم دیکھتے ہیں باروائے اس طرح سپائیوں کے صوبیدار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسو کو پڑھ کر بان لیا اس کو نہیں یسو کو اب جب میں یہ باتیں پڑھوں گا تو اس کو پیرا فریز بھی کروں گا تاکہ آپ اس پاتھ کو ذہن رکھے کون تھا پہلے اس کے نتہانہ کے پاس دے گئے تو ایک اسی برز کے سردار کا انکافہ کا سلسل تھا سو دیر بزر ریلیشنشپ یہ وہی کیفہ تھا جس نے یہودیوں کو اصلاح دی تھی کہ امت کے بعد سے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کے افتحانے جو ہے عدالت میں خدا مسلمسی کو جو ہے پیش کیا گیا اب تو آپ دیکھیں کہ یہ جو عدالت تھی جس کو میں نے کہا کہ یہ ایک مذہبی عدالت تھی اور وہاں پر جو خدا مسلمسی کے اوپر الزام لگائے گے کہ تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹھا کہتا ہے اور تو کہتا ہے کہ جی میں حیکل کو تین دن میں کھڑا کر سکتا ہوں تو یہ باتیں جو تھی وہ ان کو بڑی ناغوار گزریں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی جو ہے وہ خصور نا پا سکے اور کیفہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے اس میں کوئی جو ہے وہ خصور نیہنا جو ہے وہ بھی کوئی اس میں نا کی دالت اس کو پیش کیا گیا تو سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے کس طرح ان کا ٹرائل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو ان پہ جو الزامات لگائے گے اب اس کے بعد جو یہ جو ریجس ٹرائل تھا اس پہ درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسیح بڑی تکلیف کی حالت میں تھے اور ان کو مارا بھی گیا ان کے تھپڑ مارے گئے اور وہاں پر ان کے لیے تو یہودیوں کے لیے تو خیر یہ بہت ہی ایک ایسی بات تھی کہ جی ٹھیک ہے جی جو شخص آپ نے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے جو کہتا ہے جی میں ہنکل کو بنا دوں گا اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور یسیو کی جو تکلیف ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے موہ پہ تھوکا گیا اس کے کوڑے مارے گئے اور سب سے اس میں آپ ایک تو ایموشنل جو ہے جو پین ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فیزیکل جو پین ہے تو جیسے ڈیفرنٹ کائنڈ اپ ایموشنل جو کلنگ تھی کہ اس کے عزیز دوست جو تھے وہ اس کو چھوڑ گئے اور اس کو تانے مارے جا رہے تھے اور پھر جو ہے فیزیکل جو پین تھی اس ٹرائل کے دوران اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں کہ ان کو جو دھرک تھا تقلیف تھی اور پھر جو سپیرچل جو اس اتمام کلسیفیکشن کے دوران جو ایک سپیرچل جو ایک پین ہے کہ اس میں سلیپر کا کیا وہ جب دعا کر رہے تھے کہ آئی میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو پھر یہ کہ خدا ملیس مسیل کے لیے بڑے دکھ کی بات تھی کہ ہمارے گناہوں کے لیے وہ چھوڑ دیا گئے اور بڑے بلند آواز سے خدا ملیس مسیل پکار کا کہا ہے آئی میرے خدا آئی میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے برے اس کو چھوڑ دیا گیا اور وہ ہمارے لیے لامتی ٹھہرا کیونکہ اسیساں اس کے ایک اس باب کی تھی ساتھ میں لکھا ہے کہ جو لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لامتی ٹھہرا اور گلتیوں کے تین باب تیرہ آیت میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو برملہ اس کا مزاک اڑایا گیا اس کی تحقیر کی گئی اور اس کو دکھ دیا گیا تکلیف دی گئی تو یہ تمام جو واقعات ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا جیس میں نے کہا کہ اس کے موں پر تھوکا گیا اس کے دھاڑی نوچی گئی تو یہ ایک طریقہ کار تھا تکلیف دینے کا دکھ دینے کا تو یسو کا جب ہم ٹرائل دیکھتے ہیں اس میں ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ پترس نے تین بار جو ہے وہ یسو کا انکار کر دیا اور کتدری میں اسے نہیں جانتا اور اپنم کے لیے یہ بھی بڑی دکھتے بات تھی تکلیف دے بات تھی کہ اس کے شاگر انہوں نے پہلے ہی کہہ دے کہ پترس تین بار میرا انکار کرے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی جو عدالت ہوئی مذہبی جو عدالت تھی یہ کیفہ کے سامنے سردار کاہن کے سامنے اس کی ریزیڈنٹ جو تھی وہاں پر یہ عدالت ہوئی اور میں نے وہ جگہ بھی دیکھی بلکہ وہاں پر ایک ہواں ساتھ بنا ہوا تھا ڈیپ روم تھا اس میں وہ قیدیوں کو جہاں اس میں ڈال دیتے تھے اور جب ان کا ٹرائل ہوتا تھا تو ان کے ہاتھ بندے ہوتے تھے ان کو کھینچ کر اوپر جہاں لے آتے تھے اور وہاں پر I don't know the real blood spot or demonstration کے لیے ان کو لگایا گیا تھا تو لوگ اس میں پڑی لمبی کیوں تھی لوگ جاتے تھے اور جا کر وہاں پر ان کی کو دیتے and all my friends those who visited there they were so emotional everybody they were crying you know when they have seen all these places جب انہوں نے وہ جگہ دیکھیں کہ یہاں پر مری اسو کو جو رکھا گیا اور مجرموں کو وہاں پر رکھا جاتا تھا تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا مسیح کی جو عدالت کی گی اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واپس اس کو جو ہے وہ انہ کے پاس اب کیونکہ ایک سردار قائم کا جو title تھا یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ سمجھنے کے ہم کہہ دیں نہیں former prime minister یا former president تو وہ title تو رہتا ہے ان کا وہ تو وہ بھی ایک retired جو تھا وہ سردار قائم تھا لیکن یہ دو عدالتیں جو تھی اس کے جو تین مراحل ہیں مذہبی عدالت تھی انہ کے سامنے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیفہ کے سامنے سین ہیڈرن اور رات کا یہ جو پہر تھا قانون کے مطابق رات کو یہ عدالت نہیں ہونی چاہیتی لیکن وہاں پر یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو بلائتاک رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یسو کی جو ہے وہ عدالت ہوئی اور جو انہ تھا اس کے سامنے اور پھر کیفہ کے سامنے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حیردیس کے سامنے جو ہے اس کو پیش کیا گیا اور پیلاتوس کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ ایک پوری ترتیب ہے پیلاتوس کے سامنے جب خدا میسے میں کا trial تو آپ کہہ لیں کہ ایک civil trial تھا ایک تو وہ religious trial تھا یہ civil trial تھا اور اس کے پاس سامنے جب پیلاتوس کے سامنے پیلاتوس پیلاتوس کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں محنت اس میں کوئی جو ہے وہ قصور نہیں پایا اور لوگ کو کہتا ہے کہ بھی دیکھیں محنت کوئی قصور نہیں پایا لوگ کہتا ہے کہ نہیں اس کو مسلوپ کرو اور اس کے بارے ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک public جو trial تھا وہ بھی ہم اس کو بھی ذہن میں رکھیں تو اس کے اندر ایک بیچینی تھی پہلا تو اس پہلا تو اس کے اندر کیونکہ میں تو اس کی جو وائب تھی اس نے اس کو کہا کہ بھی تو اس کے شخص ہے کچھ نہ کرنا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ انسینٹ ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسو اور مسیح کا جو سیول ٹرائل تھا جو ریلجس ٹرائل تھا دونوں کو ہم دیکھتے ہیں اور جو یہاں پر یسو کی اور پہلا تو اس کی جو ہم گفتگو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ تیرے پہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو تم اس میں نے کہا کہ تو تو خود ہی کہہ رہا ہے اور پھر اس نے کہا کہ بادشاہی کے بارے کہ میری بادشاہی دنیا کے نہیں ہے تو آپ کیوں اس غلط فہمی میں ہیں میری بادشاہی جو ہے وہ آسمانی بادشاہی اگر اس دنیا کیوں تھی تو میرے جو اشاگرد ہیں وہ جھگڑا کرتے لڑائی کرتے لیکن جو میری بادشاہی ہے وہ اس دنیا کے نہیں ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو اس میں کوئی گناہ نہیں I find not fault at all وہ کہتا ہے کوئی میں نے اس میں گناہ جو ہے نہیں پایا اور he was fully convinced کہ نہیں جی وہ تو بے گناہ ہے اب یہ ایک عجیب سا سنسل ہے کہ وہ پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حیردیس جو کہ انتفاز تھا حیردیس کا بے درکے وہ ایک تو وہ حیردیس آزم تھا جسا خدام اسمسی کی پرائش سے وقت تھا اور یہ دوسرا حیردیس جو ہے اس کے سامنے خدام اسمسی کو جو ہے وہ پیش کیا گیا اور اس نے ڈگری جاری کی اور جب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس حکم مسلوک کرو اور اس کی جگہ انہوں نے کہا کہ جی برابا جو کہ تھا باغی تھا ڈاکو تھا اس کو انہوں نے مانگ لیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ہی دکھ اور تکلیف بڑا ہے جو محول تھا میرے ساتھ دیکھیں کہ ہم اس کو آگے لے کر بڑھتے ہیں اور دکھا ہے کہ یہ کہہ کر یہاں نا اٹھارہ باب اس کی اٹھتیسائیت کو بہاں سے میں آپ کے لئے پڑھا بلکہ ٹھیک ہے اٹھتیسائیت کا دوسرا حصہ یہ کہہ کر وہ یہودی کے پاس پھر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ شرم نہیں پاتا مگر تمہارا دصور ہے کہ میں فسا پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں پس کیا تو ان کو منظور کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بعد چھوڑ دوں انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں لیکن برابا کو اور برابا ایک ڈاکو تھا اب آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں انہی سباب میں اس پر پہلے تو اس نے یسو کو لے کر کھوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹو کا تاج بنا کر سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پرشاک پہنے اس کے پاس آ کر کہنے لگے آئی یہودی کے بعد چاہ آداب اس کے تمہارے چھوڑ بھی مارے پہلے تو اس نے پھر جا کر لوگوں سے کہا دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں لیکن تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا یسو کوانٹو کا تاج پہنے اور ارغوانی پرشاک پہنے باہر آیا اور پہلے تو اس میں سے کہا دیکھو یہ آدمی جب صدار کہن اور پیادوں نے اسے دیکھا چلا کر کہا سلیپ دے سلیپ دے پہلے تو اس نے کہا تم ہی سے لے جاؤ اور سلیپ دو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا تو جو ارلجس ٹرائل تھا وہ بھی فیل ہو گیا جو یہ جو لیکل جو ٹرائل تھا سیبل ٹرائل جو تھا یہ بھی فیل ہو گیا اب جو لوگوں کے درمیان جو ایک ٹرائل تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی اس کو مسلوک دو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے وہ مسلوک کیا گیا اور آگے چل کر میں ذرا تھوڑا سے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں سولائیں تک تاکہ ہم اس سارے واقعے کو جو ہے وہ دیکھ سکیں یودھیوں نے اس سے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت اور شیر کے موافق وہ قتل کے لائق ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا جب پہلا تو اس نے بات سنی تو اور بھی ڈھرا پھر کلا میں جا کر یہ سے کہا تو کہاں کہا مگر یہ سنی سے جواب نہ دیا پس پہلا تو اس نے کہا تو مجھے مجھ سے بولتا نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے مسلوک کرنے کا بھی اختیار ہے یسو سے جواب دیا اگر تجھے اوپر سے نہ دیا تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ تھا اس سباب سے جس سے نے مجھے تیرے حوالے کی اس کا گناہ زیادہ ہے اس پر پہلا تو اس نے چھوڑ دینے میں کوش کرنے لگا مگر یہ دن چلا کر کہا اگر تو اس نے چھوڑ دیتا ہے تو کیسے کا خیر پانی جو کوئی آپ نے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسے کا مخالب ہے پہلا تو اس نے یہ باتیں سن کر یسو کو باہر لائے جگہ پر چبوترہ اور عبرانی میں گبیتہ حیلاتی ہے تخت دالت پر بیٹھا یہ فسا کی تیاری کا دن چھٹے گھنڈے کے قریب تھا پھر اس نے یودین سے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ پاسو چلانے چلائے کہ لے جا لے جا اسے سلیب دے پہلا تو اس نے اس سے کہا کیا میں تمہارا بادشاہ کو سلیب دوں صدار قاہنون جواب دیا کہ کیسے کہ سو آمارا کوئی بادشاہ نہیں اس پر اس نے اس کو ان کے حوالہ کیا کاکہ مسلوب کیا جائے عزیزو یہ ہے خدا ویسمیسی کا ٹرائل خدا ویسمیسی کو اس دکھ میں سے اس تکلیف میں سے گزنا پڑا it was the demand of the people لوگوں کا مطالبہ تھا it's a result of the majority decision اکسیت کے فیصلے ہمیشہ ملک ہوتے ہیں تو مسیح تھا بگر انہوں سے قبول نہ کیا that was the choice لوگوں کی آج بھی majority کی جو choice ہے وہ یہی ہے جناب ہم یہ سنہیں چاہتے ہیں ہمیں یہ سنہیں چاہیے it's a wrong choice wrong decision democracy جمہور کا فیصلہ ایک شخص کا فیصلہ ایک گروہ کا فیصلہ آج بھی شاید بہت سارے لوگ اس گروہ کا حصہ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں یسو نہیں چاہیے we don't want jesus ان کا مطالبہ جو ہے وہ شاید برابہ ہے ان کا مطالبہ یسو نہیں ہے he was sinless کوئی عدالت نہ مذہبی عدالت نہ نہ سیاسی عدالت کوئی بھی اس پر گناہ کو ثابت نہ کر پائی اس کو مسلوب کرنے کے لیے لے گئے کل ہم اس بات پر وارڈ کریں گے what happened اس کے بعد کیا ہوا عدالت کے بعد کیا ہوا ایک پورا ایک سسٹم تھا ایک پورا نظام تھا جس میں سے وہ گزرا اس کی عدالت ہوئی اس کا ٹرائل ہوا برملہ سب کے سامنے یہ کوئی hidden truth نہیں ہے عزیزو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے we'll talk about his crucifixion کیسے اس کو مسلوب کیا گیا اور وہاں پر کیا واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے we'll carry on this study tomorrow ائیے ہم دعا مانگے اللہ علیہ خدا مند تیرا شکر تیری تعریف ہو کہ وہ دکھ جو ہمیں سہنا تھے وہ عدالت جس کا ہم نے سامنا کرنا تھا جہاں پر ہم نے مجرم ٹھہرنا تھا خدا مند تو نے ہماری جلہ لینی تیرے مو پہ تھوکا گیا تیری تحکیر کی گئی تو آدموں میں حکیر و مردود ہے خدا مند اسمان پر سے آ کر تو ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکتی تھی لیکن خدا مند تو نے رزا کرانہ طور پر بڑی خوشی کے ساتھ باپ کی مرضی کو پورا کیا اور تو نے یہ کہا کہ آئے باپ ہو سکے تو یہ پہلا چل جائیں تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو تو نے دکھ سہ کر ہمیں یہ نمونہ دیا ہے کہ ہم نے دکھ سہنا ہے جان دینے تک وفادار ہے تاکہ سلیب کو دیکھتے ہوئے سلیب کا دکھ سہتے ہوئے ہم زنگی کا تاہ چانس کر سکیں اور پھر لوگ کو بڑی برکت دیں ہمیں یہ احساس عطا کر کہ ہم تیرے دکھوں کو تیری تکلیفوں کو ہمیشہ اپنے سامنے لکھیں تیرے لہو کو تیری قدرت کو تیرے کیل کانٹوں کو تیرے خدا کبھی نہ پھولے تیری چھیدوی پسلی کو تیرے ان کیلوں کو جو کہ ہاتھوں میں اور پاؤں میں چھنکے گئے کبھی نہ پھولے تیری محبت کو ہمیشہ یاد رکھیں اپنے لکھوں کو بڑی برکت دیں بیماروں یتیموں لاچاروں کے ساتھ دعون سب کو تو اپنی پناہ میں لے رہے آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو یسو کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگ دیں آمین آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام باک تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسوان پر پری ہوتی ہے زمین پر بھی ہمارے روز کی آر ہی خوشت جس اپنے سروروں کو معاف کرتے ہیں تو لکھ سیم معاف کریں ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے کیونکہ مرائی سے بچھا کہ بادشاہ ہی قدرت جلال میشہ تک تیرے ہی آمین خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ خداون آپ کے بدن جان اور روح بھی فائزت کرے آپ کا بلانے والا سچہ ویسے کرے اور اب ہماری خود سنسی کا خدا با آپ کی محبت پاک روح کی رفاق تشرا کر آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھار تم قدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین تینک ضرور